بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لسن ہے چائنیز پینین سسٹم چائنیز کی لکائی دو طریقے سے ہے ایک کو خانس کہتے ہیں اور دوسرے کو پینین کہتے ہیں چائنیز پینین سسٹم میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک کو انیشلز کہتے ہیں دوسرے کو فائنلز کہتے ہیں اور تیسرا ان کا آواز ہوتا ہے یعنی ٹون یہ تین چیزیں مل کے آپس میں سیلیبلز بناتے ہیں آج کے اس لکچر میں ہم چار انیشلز چھ فائنلز اور ان کے درمیان بننے والے سیلیبلز کو ہم صحیح تلف اس کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے لہٰذا ہر طالب علم اپنے ہاتھ میں کلم اور کاغذ رکھے اور جسے میں آواز بنا کے دیتا ہوں آپ اس آواز کو لکھے بھی اور ساتھ میں میرے ساتھ پڑھے بھی چینیز پینین سسٹم میں دی کی دو آوازیں ہیں کبھی دال کا آواز دیتا ہے اور کبھی تے کا آواز دیتا ہے پھر اس کے بعد ٹی ہے چینیز پینین سسٹم میں ٹی کا ہمیشہ تے ہے آواز بناتا ہے بعض چینیز اس کو ٹھ بھی بولتے ہیں پھر اس کے بعد ان ہے ان انگریزی کے ان کی طرح آواز دیتا ہے اور ان انگریزی کے ان کی طرح آواز دیتا ہے آج سے پہلے جو لیکچرز گزرے ہیں تو ان میں میں نے آپ کو ان کی پرننسیشن سکھائے تھی بہرحال آج ہم دوبارہ ان کی پرننسیشن سکھیں گے آ 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 یہ او ہے اگلا ہے اس کے بعد ہے آخر میں ہے اس کی پرونسیشن واقعی بہت مشکل ہے جسے سالیٹ میں ی ہے یا جسے کیو کی آواز ہے کیو تو کیو میں ی سے اس کی آواز شروع ہوتی ہے اب ہم فائنلز اور انیشل سے جو سیلیبلز بنتے ہیں ہم ان کی پرونسیشن سیکھیں گے لہٰذا آپ میرے ساتھ ان کی پرونسیشن پڑی بھی اور ساتھ میں جلدی جلدی لکھے بھی اے کی آواز آ ہے اور ڈی کی آواز کبھی ڈال ہے اور کبھی تا ہے لہٰذا ہم پین انچارٹ میں ڈی کو ہمیشہ کے لیے ڈال کی آواز سے پڑھیں گے لہٰذا ڈال اور آ جب آپس میں ملتا ہے تو اسے بنتا ہے ڈا ڈا ڈی کی آواز ہے تے ہے جب آ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آواز بنتی ہے تھا 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 اسی طرح ان کی آواز نون ہے جب نون کے ساتھ آ ملتا ہے تو اس کی آواز بنتی ہے نا 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 ال کی آواز لام ہے اور آ کی اے کی آواز آ ہے دونوں مل کے لا بناتا ہے لا لا اسی طرح ڈی ٹی این ایل کی او کے ساتھ کمبینیشن نہیں بنتا چینیز ٹیچرز اس طرح پڑھتے ہیں دا 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 تھا تھا نا نا لا لا چونکہ الفاظ میں ان کی آدائیگی اس طرح ہوتی نہیں ہے مثال کے طور پر وادا تو یہ وادا ہے وادا نہیں پڑھتے لہٰذا میں آپ کی آسانی کے لیے دا نہیں پڑھتا دا پڑھتا ہوں اسی طرح جب آئی کی آواز ای ہے تو اس گروپ کے ساتھ مل کے ان کی آواز یوں ہو جائے گی دی 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 تھی 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 نی نی لی 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 جب یوں کی آواز او ہے تو اس گروپ کے ساتھ ان کی آواز یوں بنے گی دو 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 تھو 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 نو نو لو 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 ان دو کے ساتھ ان کی کمبینیشن نہیں بنتی لہٰذا ان اور ال کے ساتھ ان کی کمبینیشن پوسیبل ہے ان کے ساتھ ان کی آواز ہوگی نی 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 ال کے ساتھ ان کی آواز ہوگی لی 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 اب ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھئے دا دا تھا تھا نا نا لا لا دا دا تھا تھا نا نا لا لا دی دی تھی تھی نی نی لی لی دو دو تھو تھو نو نو لو لو نو نو لی لی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان یو کو نو 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 اس طرح پڑھا جاتا ہے جبکہ ان ڈوٹڈ یو کو نو 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 اسی طرح ل کو لو 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 پڑھا جاتا ہے جبکہ ل ڈوٹڈ یو کو لو 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 پڑھا جاتا ہے اب ایک دفعہ اور اس کی پروناسیشن سیکھے دا د دی دو تھا تھ تھی تھو نا ن نی نو نی لا ل لی لو لی دا تھا نا ل د تھ نا ل دی تھی نی لی دو تھو نو لو نی لی 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 لی